موسیقی موسیقی سمید موسیقی 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 اس کو اچھی طرح ہم نے پتانا ہے یہ اپنے شیرہ کیسے گنایا شیرہ میں ایک کب میں نے چینی ڈالی اور ڈیو کب میں نے اس میں پانی ڈالا ہے اور یہ سبز لچی ڈالی ہے تین چار اور اسے کشبو اچھی آتی ہے کیونے دیر میں بن جائے گا تو یہ نشاءاللہ جلدی بان جائے گا جیسے یہ بنے گا آپ لوگوں کے سامنے میں انتظار کر رہا ہوں جب بنے گا تو میں جلدی سے کھو رسگلے رسگلے اترے دن سے رسگلے کی بات تو ہوئی ہے لیکن بنے نہیں بنے نہیں بنے نہیں ہے بنے نہیں ہے دل بھار کے کھانا کرنے میں نے کھانے دینا پکشیوں اور کیا یہ جیسے ہاتھ ہمارا کڑی کا سالن بھی تیار ہو رہا ہے لیکن اب لوگوں کا دل تیار ہو گیا کہ ہم کڑی کا سالن کھائیں 2 in 1 بردست پڑی کافی دن کے بعد بنا گئی ہے اس کے ساتھ ہم باہت چاول کنائیں گے جی آج چاولوں کی تو آپ دشمن ہیں نی دیکھر ڈاکٹر نے مجھے چاولوں سے منا کیا ہے اتنے ہی میں زیادہ کھاتی ہیں چاول مجھے بہت ہی اچھے لکھتے ہیں اچھا جی شیرہ ہمارا تیار ہو چکا ہے ہم نے اس کو گاڑا زیادہ گاڑا نہیں کرنا تو تھوڑا سا ہم اس میں فور کلر ڈال دیں گے یہ زردہ کلر ہے جی تو تھوڑا سا غلاب جامنوں میں کلر آ جائے گا شیرہ ہم سائیڑ پر کر دیں گے ہم نے آئیل جو گرم ہونے کے لئے راپ دیا ہے اب ہم بتاتے ہیں کہ گلاب جامن ہم نے کس چیز کے بنانے ہیں کڑی بھی بن گئی ہے کڑی ہماری تیار ہو رہی ہے کوڑے بھی کالے ہیں کوڑے سمیت آرہی ہے یہ کھیکی جرکندر ہے اس کا بہت زبردستہ آئی ہے یہ ہمارے باس پرائٹے اس کے ہم گلاب جامن پنائیں گے بہت ہی ایزی ریسپی ہے یہ آپ گھر میں منٹوں میں تیار کر سکتے ہیں اس کے کنارے ہیں جو یہ بلیک بلیک سے یہ آپ کٹار سکتے ہیں یہ جی ہم نے بریڈ کی کٹنگ کر دی گے اس کو بھی ہم بلکل زائع نہ کریں گے اس کا ہم بڑی کبری کو پاٹل بنا لیں چورا سا بنا لیں گے کسی بھی چیز میں ہمیں استعمال کر سکتے ہیں کھبابوں میں بھی اب اس کا ہم نے یہ چھ پی سمیلے لگے ہیں اور یہ ہمارے پاس دودھ دودھ آپ نے فریج والا نہیں لینا باہر میں جو باہر ہی پڑا ہو وہ آپ نے لینا ہے یہ جی بریڈ کے مارے پاس چھ پی ستے تو اس کو ہم نے اچھی طرح اس کو ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھی طرح ہم نے اس کو ایسے توڑ لینا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو آپ نے گونھ لینا ہے جی اس میں آپ نے تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کے اس کو اچھی طرح آپ نے گونھ لینا ہے ہم نے اس کو نہ زیادہ پدلا کرنا ہے نہ ہی سخت کرنا ہے نورمال سا رکھنا ہے ہم نے دودھ اپنے سریج والا بلکل نہیں لینا یہ گلاب جامن بہت ہی زبردست بنتے ہیں اور منٹوں میں تیار ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں کہ آٹا ہمارا بلکل دیار ہو چکا ہے اب اس کے ہم چھوٹے چھوٹے گلاب جامن بنا لیں گے اب اس کے ہم نے جتنے بھی آپ بڑے چھوٹے کتنے بھی اپنے پسند سے گلاب جامن بنانا چاہے آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے لیزا اور یہ ٹی وی دیکھ رہی ہے دیکھیں اس کا دیکھیں اور یہ دیکھ رہی ہے ٹی وی دیکھ رہی ہے ہمارا ہے ہم نے نیم گرم کرنا ہے تیز گرم نہیں کرنا یہ دیکھیں ہمارے اگلا آپ جامنے کتنے نائس لاغ رہے ہیں بسم اللہ ہلکے چولے پر ہم نے پکانے ہیں تاعتی اندر سے یہ اچھی طرح پاک جائیں ویسے تو بریڈ پہلے سے ہی پکی ہوئی ہے اور اس کو ہم براؤنگ کریں گے تھوڑا اور کریں گے جب کتنا اس کلر نہیں آئے گا ہم اس کو نہیں اتاریں گے یہ دیکھئے کتنے پیارے لگ رہے ہمارے گلاب یہ دیکھئے اس کا کلر کافی اچھا آ چکا ہے ابھی اور اس کو کریں گے تو اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہے تو میرے چینل پہ بھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل پہ سب سے پہلے آپ سبسکرائب کا دیئے ویڈیو پہ لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں یہ دیکھئے جی ہمارے گلاب جامل بلکل رڑی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو اتار لیں گے زبر برس چل رہے گی جس ہم شیرے میں اس کو ڈپ کرنے لگیں بسم اللہ یہ چلکے ہیں ہمارے گلاب جامل گیشنے کے اندر اب اس کو پانچ دس منٹ کے لگے اس کے اندر ہم رکھیں گے پھر اس کا ڈھگنا اتاریں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے بنے تھوڑی دیر کے لگے اس کو اوپر سے ڈھام دیں گے یہ دیکھئے جی پانچ منٹ ہمیں ہو چکے ہیں اس کا بہت ہے یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ یہ دیکھئے جی کتنے نائس بنے چلے جی اب اس کو باؤن میں نکالتے ہیں یہ دیکھئے جی کبھر سمتے ہیں کبھر سمتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں کبھر سارے کبھر سمتے ہیں ملتے ہیں کبھر ساہر پہلی اس میں بنا سکتے ہیں جاؤ منزل پسٹا پسٹا یہ بہنے کے لئے چاندی اور بہن میں دے چاندی بھرک اگر آپ جامل ہمارے میرے ملکل تیار ہیں یہ رسمی میری آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو بھی لوگ کو لائک کرنا شیئر کرنا اور زیادہ سے زیادہ کمرس بھی کیا کریں اور کمرس کے ساتھ میری ویو کو لائک نہیں ضرور دیا کریں تو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے یہ جی کڑی بھی ہماری جو بھی کوئی تیار ہوتی ہے اس کو اب میں نے چھولا اس کا آباد کرتی اب اس میں میں پکوڑیں ڈالوں گی چلو جیس کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے جازت اپنا بہت سارا خیار رکھنا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے اب ہم جاتے ہیں پکوڑوں کی طرح پکڑی بنا رہے ہیں ریس پی پھر کبھی ڈالیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ